بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ارحم نوید اور ارحم سے ہرسٹک ٹاکس چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرز آج کی ویڈیو کا ٹاپک جاوہ فنچیز کی فیڈ کے بارے میں اور اس کی خلاب کے بارے میں تو آج اسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں کہ اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب بھیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف تو ویرز اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک کوئیچن کہ کیا آج آپ نے سورہ اخلاص اور درودہ ابراہیم پڑھا اگر نہیں پڑھا تو کائنڈلی پڑھ لیں ٹاپک ہمارا اس چیز کے بارے میں ہے کہ جاوہ فنچیز ان کی فیڈ کیا ہے دیکھیں سردی کی تھوڑی سی الگ فیڈ ہوتی ہے اور گرمی کی تھوڑی سی الگ فیڈ ہوتی ہے ابھی ہم بات کریں گے اس فیڈ کی جو کہ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو استعمال کروانی ہی کروانی ہے یعنی کہ بیسک فیڈ سب سے پہلی چیز جو کہ ہم اسٹریلنگ پیٹس میں بھی بڑی ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں کہ کنگنی کنگنی سے مراد کیا ہے کہ ایک سیڈ ہے جو کہ آپ کو بزار سے مل جاتا ہے گول کنگنی بھی ہے سرخ کنگنی بھی ہے موٹی کنگنی بھی ہے اور بری کنگنی بھی ہے زیادہ تار موٹی کنگنی گول کنگنی جو ہے وہ چل جاتی ہے بری کنگنی بھی چلتی ہے ہر ایک کے اپنے بینیفٹ ہے تو کنگنی بیسک جو ہے وہ فیڈ ہے جاوہ فنچیز ہو یعنی پیٹس ہو ان کے لیے اب بات کرتے ہیں کنگنی کے ساتھ سا نمبر ٹو پر کیا چیز آتی ہے تو جاوہ فنچز رائس بہت زیادہ پسند کرتا ہے چاول چاہے وہ کچھے ہو یا ابلے ہوئے ہو ابلے ہوئے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے کچھے ہو تو وہ بھی یہ برڈ زیادہ شوک سے کھاتا ہے لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ جو چاول ہے وہ نقصاندہ بھی ہو سکتے ہیں پین کے لحاظ سے لیکن جاوہ فنچز بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور اگر آپ جو رائس ہیں وہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ یہ رائس کھائیں گے تو چاول جو ہے وہ بھی یہ کھاتا ہے لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ زیادہ مقدار میں چاول نہ رکھے جائے اس کی دو تین ریزن ہے پہلی ریزن یہ کہ ہم نے عام طور پر رائس جو ہے وہ سٹور کی ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ٹیبلیٹ بگرہ رکھی ہوتے ہیں جسے ہم ان رائس کو ان چاولوں کو انسپٹ سے بچا سکیں تو کہیں نہ کہیں اس دوائی کا اثر ہوتا ہے جو کہ برڈز کو ایفیکٹ کر سکتا ہے ایک یہ چیز اس لئے میں زیادہ سجیسٹ نہیں کرتا دوسری چیز یہ کہ یہ جو چاول ہوتے ہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں تو بچوں کے لئے چاہے وہ برڈز کے ہوں یا انسانوں کے ہوں کسی کے بھی بچے کے لئے تھوڑا سا اس لحاظ سے نقصان دے ہوتا ہے کہ یہ حضم ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں کیونکہ سخت ہوتے ہیں تو اس ریفرنس سے تھوڑا سا میں ڈرتا ہوں رائس دینے میں اور میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ رائس ضرور دیں لیکن زیادہ مقدار میں نہیں ابلے ہوئے رائس ضرور دیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تیسری آپشن طرف آئیں تو لاروہ یعنی کہ یہ لاروہ بہت خوشی سے اور بہت پسند کرتے ہیں کھاتے ہوئے لاروے سے کیا امراض ہے پکچر آپ کو شوک کرواتا ہوں کہ کوئی بھی انسیکٹریوں کے رہن تا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کو بڑے شوک سے کھاتا ہے وہ آپ نے کسی بیچارے مصوم انسیکٹ کو ایسے ہی نہیں مار دے نا انسیکٹ جو ہے وہ کہیں پر آپ کو جس طرح ایک سیمپل ورڈ میں بولوں تو سنڈی نماز جو ہے یہ بہت زیادہ برڈ یہاں وہ لائک کرتے ہیں کھانا اب اگر ہم مور ویٹیمنز کی بات کریں تو ویجیٹیبل بہت اہم کردار ادا یہاں پر کرتا ہے گرین کوئی بھی جو ہے وہ ویجیٹیبل ہو اس کو بھی یہ کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ویجیٹیبل ہو اس کے پیسیز کر کے رکھے جائیں تو یہ کھا لیتے ہیں یہ باپ نے اس کو ہیبیچارز بنانا ہے کہ آپ کونسی جو ہے وہ ویجیٹیبل سبزی ان کے پاس رکھتے ہیں جیسے پالک ہے پالک کی زیادہ مقدار جو ہے وہ نہیں دینی کچھ سبزیاں جو وہ نقصان بھی دیتی ہیں جیسے پالک کی زیادہ مقدار کھا لینے سے موشن لگ سکتے ہیں تو پالک آپ دیں لیکن اس کے لئے ہفتے میں ایک دو ٹائم اس سے زیادہ نہیں اسی طرح ویجیٹیبل کا بھی کوئی نہ کوئی ٹائم ٹیبل بنائے جو کہ برڈ کو بھی آئیڈیا ہو کہ ہمیں جو ہے وہ اتنے ڈیز کے بعد یا اس ٹائم کے بعد جو ہے وہ ایک ویٹامن کے طور پر کوئی ویجیٹیبل ملے گی کوئی سپنی ملے گی تو برڈ جو ہے وہ خوش ہو کر کھاتا ہے اس کے جو سٹامی کے اندرہ وہ چینجز آتی ہیں صرف سیڈ پر اس نے گزارا نہیں کرنا ہوتا تو ویجیٹیبل جو ہے وہ بریڈ میں بہت اہم کر داردہ کرتی ہے اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ کوئی بھی پریند ہے وہ تب ہی بریڈ کرے گا جب اس کو جو محول ہے وہ اچھا ملے گا تو محول میں سب سے پہلے چیز خوراک ہے اگر کسی پریندے کو خوراک ہی نہیں پسند تو وہ خوش نہیں ہوگا اور جب وہ خوش نہیں ہوگا تو دیفینیٹلی وہ بریڈ طرف نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چیز جو ہے وہ اکسیپٹ ہی نہیں کرنے دے گی کہ اس نے بریڈ کرنے کیونکہ وہ منٹلی طور پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تو فیڈ بہت اہم کر داردہ کرتے ہیں اس کے علاوہ فریش وارٹر تازہ پانی آپ نے رکھنا ہے یہ بھی بہت اہم کر داردہ کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جاوہ فنچ کے آگے جب بھی آپ جو ہے وہ تازہ پانی رکھتے ہیں فریش وارٹر رکھتے ہیں تو وہ نہانے کے لئے نیچے آ جاتے ہیں چاہے سردیوں چاہے گرمیوں جاوہ برڈز نے لازمی نہانا ہوتا ہے تو اس لئے سردی میں جو ہے وہ ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے پانی رکھتے ہوئے کہ برڈز نہائیں نہ کیونکہ نہانے سے وقتی طول پر تو پانی اگر آپ نیم گرم بھی رکھ دیں گے وہ پی لیں گے وہ نہا لیں گے لیکن بعد میں انہیں تھنڈ محسوس ہوگی تو اس لئے سردی میں تھوڑا سا آوائیڈ کرواتے ہیں اس کے مختلف پہلو ہے کس طرح یا کس طریقے کے ذریعے ہم اس کو بچا سکتے ہیں اس کی ویڈیو الگ بنے گی تو آج کی ویڈیو صرف بیسک فوڈ کی طرف ہم نے جانا تھا کہ بیسک کیا فوڈ ہے جاوہ فینچیز کی اب اگر ویجیٹیبل کے بعد اگر ہم فیفت پوائنٹ کی بات کریں تو اس میں سن فلاور کا سیڈ بھی ہے اس میں آپ باجرہ بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں اس میں یعنی کہ وہ سیڈ آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ اسٹیلین پیٹس کو دیتے ہیں تو یہ خوشی سے کھا جاتے ہیں دیکھیں کنگنی جیسے دو تین قسم کی ہے بڑی کنگنی ہے موٹی کنگنی ہے گول کنگنی ہے سورہ کنگنی ہے اس کے علاوہ باجرہ بھی یوٹلائز ہو سکتا ہے برڈز کے لئے لیکن کم مقدار میں سردیوں میں ہم سن فلاور سورج مکی کے سیڈ بیج بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہی چار پانچ خوڑاکے ہیں جو کہ بیسکلی ہم یوٹلائز کرتے ہیں جاوہ فنچیز کے لئے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جسٹ یہ بتانا تھا کہ بیسک خوڑاک کیا ہے جاوہ فنچیز کی اب وقت گزرنے کے ساتھ سردی کی خوڑاک جائے وہ بھی ہم بتاتے چلے جائیں گے اور گرمی کی خوڑاک کے بارے میں بھی ضرور بتائیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے ضرور بینیفیشل ہوگی تائیں گے سو مچ دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ